تو ٹیسٹی سا کڑھائی پنیر مسالہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں پنیر کو فرائی کرنا ہوگا یہاں پر دھائیس سو گرام پنیر میں نے لیا جس کو پیسز میں میں نے کٹ کر لیا تلنا ہے ہمیں پنیر کو یہاں پر تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے سرسوں کا تیل پوری ریسپی میں سرسوں کے تیل میں ہی بنا رہی ہوں اور ہائی فلیم پر میں نے پنیر کو سب سے پہلے فرائی کر لیا بس ہلکا سا ہمیں اس کو کلر دینا ہے بہت زیادہ کلر دینے کی ضرورت نہیں ہے تو پنیر کو فرائی کر کے نکال لیا ہے بچے ہوئے تیل میں ہی ہم باقی کی سبزی بنائیں گے تو تیل کو گرم کر لیجے اور اس میں سب سے پہلے جائے گا آدھی چمچ کے قریب زیرہ ساتھی یہاں پر جو کھڑا ثابت دھنیاں ہوتا ہے اس کو میں نے کرش کر لیا ایک چھوٹی چمچ ڈالا ہے ایک چھوٹی چمچ یہاں پر باریک والی سونف کا استعمال کیا ہے ایک سوخی لال مرچ ایٹ کر دی ایک تیج پتہ ڈال دیا یہاں پر اور تھوڑی سی ہری مرچ کاٹ کر اس میں ایٹ کریں گے ہری مرچ کی قوانٹیٹی اپنے حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ سبزی کو اور تیکھا بنانا چاہتے ہیں تو سبزی میں ہری مرچ تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں تو بس ہلکا سا مسالوں کو یہاں پر ہم نے بھون لیا ہے اب اس میں جائے گی پیاز تو لگ بگ دو پیاز ہیں یہاں پر دو بڑے سائز کی پیاز جس کو چوپر میں میں نے چوپ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو قدو کس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب پیاز کو میں لگاتار چلاتے ہوئے براؤن ہونے تک بھوننا ہے یہاں پر اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر رہیں گے ایک چمچ کے قریب جنجر گالک پیسٹ جس سے ہماری سبزی میں بہت ہی بڑیا ٹیسٹ آئے گا تو میرے پاس گھر میں جنجر گالک پیسٹ یعنی کی ادرک لہسن کا پیسٹ رکھا ہوا تھا تو وہ میں نے ڈال دیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بلکل چندہ نہ کریں آپ ادرک لے لیں دو انچ کا تکڑا لے لیں گھس لیں اس کو یعنی کی قدو کس کر لیں وہ ڈال دیں ساتھ ہی یہاں پر سات سے آٹھ کلی لہسن لے لیں اور اس کو بھی آپ کوٹ کر یا پھر گھس کر یا میش کر کے کیسے بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں باتوں باتوں میں یہاں پر ہماری پیاز بھی بہن چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اوئل کو چھوڑ دیا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اس میں اٹ کریں گے اگین پیاز تو پیاز کو ہم نے کیا کیا دو سے تین چھوٹے سائز کی پیاز لیں اس کو بیس سے کٹ دیا چار بھاگ کر دیا اور اس کے بعد میں اس کی پنکھڑیوں کو الگ الگ کر کے اس میں ڈال دیا ساتھی یہاں پر دو چھوٹے سائز کی شملا مچ کو بھی لگ بھاگ سکوائر پیسز میں کٹ کر کے ڈال دیا ان دونوں چیزوں کو یہاں پر ہم مسالے میں ہلکا سا بھون لیں گے دیکھیں پہلے سے ہمارے مسالے میں اوئل ہے تیل ہمارا گرم ہے مسالہ ہمارا گرم ہے تو گرم میں ہی تیل کے ساتھ ہی نا یہ دونوں چیزیں بھون جائیں گی تو آپ کو الگ سے بھوننے کی بلکل ضرورت نہیں ہے صرف ایک ہی پین میں آپ سارا کام کر سکتے ہیں اب اس میں جائے گا حلدی پاودر تو لگ بھاگ ایک چوتھائی چمچ حلدی پاودر ایٹ کریں گے حلدی بہت زیادہ نہ ڈالیں آدھی سے ایک چمچ لال مرچ کا پاودر آپ کو ڈالنا ہے لال مرچ یہاں پر میں نے کشمیری مرچ کا استعمال کیا ہے جو کہ بہت زیادہ تیکھا نہیں ہوتی ہے اور کلر بہت اچھا دیتی ہے ساتھی ایک سے ڈیڑ چمچ اس میں جائے گا دھنیا پاودر تو صرف اتنے ہی مسالے ہمیں اس میں ایٹ کرنے ہیں ایک بات سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہلکا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد میں جائے گی ٹومیٹو پیوری تو سمپلی آپ کو دو سے تین میڈیم سائز کے ٹاماٹر لینا ہے رفلی کاٹ کر مکسی کے جار میں ڈال کر اس کی پیوری بنا لیں اس طرح سے اور اس کو ڈال دیں تو اس کو بھی مچے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گریوی بھی ہماری آ چکی ہے پیاز ہماری بھون چکی ہے اس میں ٹاماٹر بھی آ گیا ہم نے شملا مرچ کو پیاز کو بھی بھون لیا تو آپ کو الگ سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا تو تڑکے میں ہی یہاں پر ہم نے جیرہ سونف اور ہم نے دھنیا ڈال دیا تھا اس کا فلیور بہت ہی بڑیا آتا ہے اور بہت زیادہ تیل کا استعمال بھی ہم نے اس ریسپی میں نہیں کیا ہے کوئی کاجو کوئی کریم ہم استعمال نہیں کریں گے پھر بھی یہ ریسپی بہت ہی سپر ہٹ زبردست بنے گی تو ٹاماٹر کو اچھے سے بھون لیجئے ساتھی اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ کے قریب یہاں پر نمک تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے قورنگ ڈالیں میں یہاں پر ایک چھوٹی چمچ نمک کا استعمال کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھی ہم اس میں اٹ کریں گے یہاں پر ملائی تو گھر کی جو ملائی ہوتی ہے آپ چاہے تو وہ ڈال سکتے ہیں سبی کے گھر میں ہوتی ہے دودھ سبی کے پاس ہوتا ہے گھر میں آویلویل ہوتا ہے دودھ کی ملائی بھی آپ کے پاس ہوگی تو وہ آپ دو سے تین چمچ فریش ڈال سکتے ہیں تو اس سے بہت ہی بڑیا ایک کریمی ٹیکچر بھی آ جاتا ہے بہت اچھی سی ایک گریوی بھی مل جاتی ہے سبزی کو اور رچنس بھی آتی ہے اور کلر بھی بہت اچھا آتا ہے تو ملائی ہم نے اس میں ڈال دی اس کو بھی ہم مکس کر لیتے ہیں ساتھی اس میں پنیر بھی ڈال دیں گے جو ہم نے سوتے کر کے رکھا تھا فرائی کر کے رکھا تھا اور یہ ہم نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے آدھی چھوٹی چمچ گرم مسالہ اور ایک چمچ کے قریب کسوری میتھی ڈال دی تو گھر کا بنا ہوا گرم مسالہ تھا جس کا فلیور بہت ہی بڑیا آتا ہے تازہ پیس کر میں نے ڈالا ہے اگر آپ کو تازہ گرم مسالہ بنانے کی ریسپی چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ وکس میں لکھئے گا میں آپ کو اگلی ریسپی میں سکھا دوں یہاں پر تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ڈال کر ہم نے مکس کر لیا اور ڈھککا لگا کر اس کو صرف دو منٹ تک لو میڈیم فلیم پر کوک کر لیں گے اور یہاں پر ہماری بہت ہی شاندار زبردست کڑھائی پنیر مسالہ بن کر بلکل تیار ہے جب بھی آپ ہوتل ڈھابے پر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بہت ہی جلدی وہ سرف کر دیتے ہیں ریسپی کو پہلے تو وہ گریوی بنا کر رکھتے ہیں یہ بھی بات ہے اور کبھی کبھی جب ان کے پاس نہیں کوئی چیز اویلیویل ہوتی گریوی نہیں تیار ہے تو اسی طرح سے جھٹپٹ بنا لیتے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے گھر میں بنا سکتے ہیں ایک بار ٹرائی ضرور کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کومنٹ کر کے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ریسپی اچھے لگے تو پلیز لائک کیجئے کومنٹ کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ مجھ سے کونسی نئی ریسپی چاہتے ہیں اگلی ریسپی آپ کو کونسی دیکھنی ہے مجھ سے تو یہ بھی مجھے جلد کومنٹ کر کے بتائیے گا مجھے امید ہے آپ اپنا خیال رکھیں گے خوش رہیں گے اور مست رہیں گے thank you bye bye love you